ہسار کے سوریہ نگروں کی بالوں کے لیے ایک بڑی دکھدائی خبر ہے اس سمیں سوریہ نگر کے بہت سے لوگ اس دیوار کو لے کر پریشان ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ دیوار نکال دی گئی ہے ساہے تو بھارت پاکستان بورٹر تیار کیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں اور اب بورٹر بنا دیا گیا ہے یہاں پر لوگ غصے میں ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں اور یہاں نعرے باجی بھی لگانے کی بات چل رہی تھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی غصے میں ہیں موسیقی 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 ہمارے کوئی دیوار کہاں سے کہاں تک جائے گی سیدھی دیوار کہاں سے دلو پاسے پر لپا سب نکلے گی اوراں نے بھی نکلے گی دلو پاسے کٹ دیوار کو پوری لگا دی در سے پوری لگا دی در سے اب اپنے جو یہ وارڈک میں ہیں یا اب جیسے کو قریب تطویر جاتا ہے ہمارے جو کام زندہ محنس مزدوری کر کے ہمارے در جلا رہے ہیں دیکھتا ڈیڈی جے کام زندہ کر رہی ہے اب وہ کام پہ جاری ہے مال لو جانے میں کتنے یہ پاس آؤ نیچھے سے کوئی بھی نہیں ہے سماتھ آن نیچھے کوئی بھی کوئی لائٹ کا نہیں کوئی کیمرے نہیں لگ رہے یا کوئی بھی آسہ ہو جائے تو کوئی ڈنگ گھر کوئی بھول ہے اچھا پھر اتنا کونک کے جانے کتنا پڑا ہے اب بھئی اتنا ہے بھئی اگر پانی بھاریس میں بھر گیا تو وہ بھی نہیں نکڑے گا بھئی اتنا ایک وقتی نکل جائے اس طرح کا راستہ مل جائے نہ سائیکل نکلے نہ بائک نکلے وہاں سے صرف پیدل آدمی نکل جائے ایسا رسطہ جائے سوال کافی اٹھتے ہیں ریلوی باگ کیا کہتا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لوگوں کا کہنا کہ یہ آپ دونوں طرف سے بند کر دیں گے تو ہم لوگ نکلیں گے کہاں ہیں دونوں طرف سے دیواریں اچھی اچھی بنا دیں گے یہ دکھا دیجئے میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے دیوار جو ہے یہ ریلوی باگ یہ دیوار بنا رہا ہے یہ دیوار بنا رہا ہے دونوں سائیڈ سے ادھر سے بھی دیوار ادھر سے بھی دیوار اگر لوگوں کو اس سائیڈ جانا ہے اگر لوگوں کو میں کہوں کہ جندل چوک پر جانا ہے تو وہ جندل چوک پر نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ دیوار جو ہے یہاں سے دونوں طرف بند ہو جائے گی اب وہاں جندل چوک پر جانا ہے تو ان کو جانا پڑے گا انڈر پاس کے نیچے سے انڈر پاس کے نیچے جو کافی لمبا بھی ہے جہاں پر راتری کو نکلنا بہت اسمباب ہے دوسری بات وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے پیدل بیکتی کو نکلنا بڑا ہی مسکل ہوتا ہے تیسری بات بڑا بجرک کو نکلنا بڑا مسکل ہے اگر یہاں سے پیدل آ رہے جا رہے ہیں تو وہاں سے نکلنا بہت مسکل ہو جاتا ہے اب وہاں سے پہلے سے ہی کوئی ویوستہ نہیں کی گئی ایک پر انڈر پاس کو ٹیڑا بنایا گیا اس کے بعد جو ہے پھر یہ بنا دیا گیا اور اب جو ہے یہ دیوارے بنا کر کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سوریہ نگر والے لوگ ہاتھ رستہ ہی بند کر دیا گیا ہے سوریہ نگر والے لوگ پیدل یہاں سے اگر کوئی بھی کام جانا ہے آنا ہے دیپر دب کا ہے اور ہے وہ تیس جار سے زیادہ پلس لوگ جو ہیں وہ پر بہت رہیں گے کیونکہ ان کو رستہ نہیں ملے گا تو اسی لئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک رستہ چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم یہاں سے آرام سے نکل جائے وہی پر ریلوے دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں رستہ دیوار ہم چھوڑتے ہیں رستہ دیتے ہیں تو پھر جو ہے کل کو درگٹ نہ ہو سکتی ہے کوئی سنبھاو نہ ہو سکتی ہے تو اسی بات پر سارا سارا ہنگامہ ہو رہا ہے اسی بات کو لے کر سارا روڑا ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہم یہ دیوار ہٹوا کر رہیں گے کیونکہ ہمارے عام آدمی کے لئے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت بڑی بڑی سمسیاں بھاری سمسیاں بن چکی ہے تو اس سمیہ سورینگر کے لوگ اپنی مانگ رکھ رہے ہیں کہ یہ دیوار یہاں بنائی جائے اگر بنائی جائے تو ایک وقتی کے لئے نکلنے کے لئے تھوڑا سا رستہ بنا دیا جائے کیونکہ لیور طبقہ یہ دیکھ لیجئے لیور طبقہ یہ کس طریقے سے اتنے نکلے گا سمسیاں یہ ہے مہین پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کریں دونوں طرف کی باتیں ہم نے بتائی پل سے گزرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ پل کے لئے ان کے پاس سورینگر والوں کے لئے پل سے گزرنا بھی بہت لمبا پڑ جاتا ہے بہت مشکل پڑ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی پل سے کوئی لگ سے پیڑیاں دی گئی ہے وہیں پر سورینگر والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں رشتہ دیا جائے تیس چالیس زیادہ لوگ رہے ہیں وہ پربابیت ہیں سے اگر یہ اس طرح کی ستھی رہتی ہے تو ہم پربابیت رہیں گے اسی لئے یہاں پر سارا ہنگامہ ہو رہا ہے اسی لئے لوگ بھٹھا ہیں اور بھروت کر رہے ہیں کہ یہ دیوار میں بنے اور اسی لئے دیوار کا یہ بھروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوبارہ بھٹھا ہوں گے دوبارہ بات رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں جائیں مجھے بھٹھا ہوں گے مجھے بھٹھا ہوں گے